بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت وہ کس کروٹ بیٹھیں گے ان کا نتیجہ کیا نکلے گا اور ان تمام چیزوں کے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اورہنگزے فرازی صاحب اورہنگزے فرازی صاحب آپ بہت کبھی جانتے ہیں فیضیام پریام کرتے ہیں اور فیضیام میں بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں آج ان کے ساتھ پریام کرتے ہوئے مجھے تھوڑا سا ڈھر بھی لگ رہے کیونکہ فرازی صاحب جب بولتے ہیں تو کبھی اور نہیں بولتا تو میں اس سے لئے چاہ رہا تھا کہ آج کشمیر کے اوپر فرازی صاحب بولیں اور کھل کے بولیں فرازی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور اس اہم ایشو کے اوپر بات کرنے کے لئے آج آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جی ماشاءاللہ بڑا کامیاب دورہ امریکہ کا پرائم میرسٹر اور پاکستان کا گردان آگیا واپس آئے ایک ایشو کھڑا ہو گیا اب وہ پوچھتے ہیں اپوزیشن سے کہ جی مجھے بتائیں میں کیا کروں سب سے پہلے تو اس پر روشنی ڈالیں اصل میں سر بات یہ ہے کشمیر پہ پڑی لکھی باتیں تو مجھے نہیں آتی سارے لوگ کرتے ہیں یہ آپ نے جو سوال کیا دورے کا میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے پاکستان نے جب کچھ دورہ کیا تو اندوستان کو دورہ پڑ گیا ٹھیک ہے اب اندوستان کو دورہ پڑا ہوئے ٹھیک ہے جب بھی آپ یہ بات کریں گے کشمیر میں کر لیں یا دنیا میں کئی بھی کر لیں یا اپنے گھر میں کر لیں آپ جب بھی اپنے حقوق کی بات کریں گے نا جی تو پھر مخالف لوگ کھڑے ہو جائیں گے مودی صاحب تو ویسے ہی مسلمانوں کے خلاف نعرے مار مار کر وڑ لے کر آئیں اور کشمیر تو ساری وہ مسلمانوں کی اکثریت ہے میں یہ کہتا ہوں اچھا اس میں میں ایک چیز اہر کرتا چلوں مودی کے حوالے سے مودی کو یہ سارا کچھ ایک تاثر ہے کہ اس لیے کرنا پڑا کہ مودی نے جو ٹرم نے جملہ استعمال کیا کہ میں سالسی کا کردار ادا کروں گا اور انہوں نے مجھے کہا ہے تو اس سے ان کا گراف تھوڑا سا نیچے آ گیا ہندوستان کے اندر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید اب میں نہیں بچوں گا یہ جو مجھ پہ اس طرح کی بات ہے کیونکہ دیکھیں الیکشن سے پہلے باتیں کرنا کچھ اور ہے الیکشن کے بعد اس طرح کی بات کرنا وہ تو بالکل ہی اپوزیٹ ہے نا تو انہوں نے اس کو بچانے کے لیے یہ ایکسٹریم حرکت کی سر ہمارے وزیراعظم نے تو یہ بات امریکہ میں جا کے کہی نہیں امریکہ کے صدر نے یہ بات کہہ دی کہ میں سالسی کروں گا میں ایک بات کرتا ہوں آپ کسی جگہ کہتے ہو کہ میں سالسی کروں گا ہم دو پارٹیاں آپ اس میں لڑتی ہیں تو آپ کیسے سالسی کروگے آپ اس کو بھی بلاوگے مجھے بھی بلاوگے اگر آپ پاور پھول لو اگر سالسی کرنے کے قابل لو اور امریکہ کا صدر سالسی کرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ انہوں نے ایک جملہ بول کے وہاں پہ دس ہزار فوج اور چلی گئی وہاں پہ قطلق وارد بڑھ گئی تو آپ امریکہ کا صدر یہ بات کیوں نہیں کہتا بھئی عمران خان صاحب آپ بھی آؤ اور موڈی صاحب آپ بھی آؤ یا کسی اور ملک میں کٹھے ہو جاؤ اس بات کو ختم کریں ٹھیک ہے نا دی میں تو سدھا سادھا سا بندہ ہوں میں سمجھتا ہوں قومت تعدہ نے بھی قومت تعدہ نے بھی کشمیر کے معاملے میں انصاف کبھی نہیں کیا یہ انسانوں کی دنیا ہے نا دی یہاں سارے انسان کٹھے ہوئے یہاں پہ انہوں نے ایک تنظیم بنا لی کہ جب بھی کسی ملک کے ساتھ کچھ یادتی ہوگی کسی قوم کے ساتھ ہوگی کسی قبیلے کے ساتھ ہوگی اور یہ ایک ادارہ ہے جو بیٹھے گا سب سے سب کو بلائے گا کہے گا بھئی اچھا بھئی تم یہ یہ کرو یوں یوں کرو جب سپر پاوروں کو بڑی طاقتوں کی کوئی بات ہوتی ہے تو قومت تعدہ کھڑا ہو جاتا ہے جب مجلوم مسلمان کہیں پس رہا ہوتا ہے اور کوئی اصحاب نہیں مسلمان کے پسنے کا جب مسلمان پس رہا ہوتا ہے پھر قومت تعدہ کیوں نہیں کھڑا ہوتا پھر کیوں نہیں وہ کہتا کہ بھئی یہ قتل و غارت کیوں کر رہے ہو یہ دارہ کسی لیے بنایا گیا ہے یہ دارہ کسی لیے بنایا گیا ہے وہ خالی تنہائے لینے کے لیے بنایا گیا ہے یا وہ بڑی 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 قوموں کے اور بڑے بڑے سپر پاور کا چمچہ گری کرنے کے لیے بنایا گیا ہے میں تو سیدھا سبندہ ہوں میں سیدھے بات جانتا ہوں کیوں نہیں وہ کہتے ہیں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ بھئی قوامت تعدہ کے قانون کے مطابق وہاں فیصل ہوگا وہاں پہ الیکشن ہوں گے وہاں کہ خود ارادیت دیا جائے گا افلا ہوں گا یہ ہوگا ہوا تو کچھ نہیں منبر صاحب ایک بات ہے مسلمان نے جہاں پہ کمزوری کی اس کا دوسرا کیس کمزور ہوا یہ کشمیر پہ جتنے لوگ گفتگو کرتے ہیں وہ ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارا کشمیر کا ایشو کمزور ہوتا ہے بنگلہ دیش بننے کے بعد جب ہمارا ایشو جاتا ہے بنگلہ دیش بنتا ہے تو پھر ہم کسموں سے مزید پاکستان میں کھتوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں اس بات کو کسی نے سوچا کہ کیسے چلا گیا ہمارا آدھا پاکستان جب اکاتر میں جب یہ بنگلہ دیش بنایا اس کے بعد ریڈیو سے ازاد کشمیر کے طرح بجنے بند ہو گئے اور چونکہ انڈیا یہ جکو میں ہے نا جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں انڈیا کے جو ہندو ہے نا یہ بنیادی طور پر مجھے یہ نہیں سمجھ جاتی کہ کس نیچر کے ہیں وہ بتوں کو پوجنے والوں وہ بتوں کو پوجنے والوں پتھر بھی خدا کو یاد کرتے ہیں پتھر بھی خدا کو یاد کرتے ہیں یہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اب جو باتیں یہ ایک مہینے کے اندر نئی باتیں سننے میں آئی ہیں آئی ہیں نا بلوچستان کی باتیں نہیں آئی ہیں ادھر دوسری جگہ کی باتیں نہیں آئی ہیں ٹھیک ہے نا جی اب بجائے اس کے میں نے آپ سے پانچ سو روپے لینا ہے میں آیا ہوں چار بندے لے کے پانچ سو روپے لینے کے لیے آپ نے پچھلے بھی دو زار کا جی وہ بھی ایک اور بھی تھے میں لینے نے وہ میں پانچ سو دے دوں گا پندرہ سو آپ مجھے دو اور تو انڈیا جو ہے نا جی انڈیا انڈیا کی جو سرکار ہے نا جی اچھا ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں میں انسانی فطرت کی بات کرتا ہوں مسلمان کو چھوڑ دیں مسلمان اکثریت کو چھوڑ دیں یہ جو قرآن عرض ہے یہ چھوٹی سی چھوٹی سی جگہ جہاں بھی انسان آباد ہے اور مودی صاحب یا پاکستان کے وزیراعظم صاحب یا امریکہ کے صدر صاحب یا دنیا کا کوئی بندہ یا پرانے دور کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب کوئی تحریک چلتی ہے جب کوئی ایک قبیلہ کھڑا ہوتا ہے جب ایک قوم کھڑی ہوتی ہے وہ ازادی لے کے رہتی ہے تو کتنی اچھی بات ہے کہ پانچ دس لاکھ بندہ ہمارا بھی بچالو پانچ دس لاکھ اپنا بھی بچالو اور نہ آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں انڈیا کے جو وزیر ہیں نا انڈیا کے جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں انڈیا کے جو صبائی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ کھڑے ہو کے تقریر ہمیں تو نہیں دکھاتے وہ وہ کہتے ہیں کس لیے یہاں پہ پیسے خرچ کر رہے ہو بھئی اگر آپ چھ لاکھ فوج کو بیجتے ہو تو چھ لاکھ فوج تو جو دن میں اناج کھاتی ہے وہ پتہ نہیں کہ پچاس کروڑ کا تیس کروڑ کا کھاتی ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ کشمیری کو ہم مار مار کے سوٹیے مار مار کے اور ربڑ کی گولیے مار مار کے ان کو ہم کر لیں گے جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کتنے لوگ مارے جائیں گے کتنے لوگ بچیں گے وہ کہتے ہیں اب تو یہ سوچنا مشکل ہی ہو گیا لیکن لیکن کچھ نہ کچھ ہمارے سے پچھلی ڈیٹھ دو ماہ میں غلطی ہوئی ہے کوئی غلطی ہوئی ہے امریکہ سے آنے کے بعد یہ کیوں انڈیا کیوں گھڑا ہو گیا لیکن یہ دیکھنا کہ جب ابھی وہاں پہ الیکشن کا دور دورہ تھا انڈیا کے اندر اور پھر ایک چھڑپ بھی ہوئی ہماری انڈیا کے ساتھ جس میں ہم نے ان کے جہاز مار گرائے اس دوران بھی ہمارے پرائیم میسٹر صاحب یہ تقریر کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر الیکشن جیت کے مودی دوبارہ آگیا ہے تو کشمیر کا مسئلہ سوالو ہو جائے گا اس طرح سے سوالو ہوگا کشمیر کا مسئلہ نہیں سوالو ہوگا سر انسانی فطرت ہے کہ یہ اپنے گراہ سے کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ٹھیک ہے نہیں جی اور دنیا میں جتنے سروراہ انسانیت کے پوائنٹ آف یوں سے انہوں نے اپنے توسیر کو کبھی نہیں چھوڑا آپ ایران کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں عراق کی دیکھ لیں کدر کی دیکھ لیں سودیا کی دیکھ لیں فلانی دیکھ لیں برطانیہ کی دیکھ لیں کسی نے یہ بات ماننے کو کوئی بندہ تیاری نہیں ہوتا کوئی سروراہ تیاری نہیں ہوتا کہ ان کو ان کے حقوق دے دے یہ دنیا بڑی بڑی مختصر جیسی زندگی ہے یہاں پر تھوڑے دنوں کے لیے انسان آیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ایک جگہ چیونٹیوں کے دو قبیلے ہو نا چیونٹیوں کے وہ بھی قبیلہ اگر علیدہ رہنا چاہے تو دوسری چیونٹیوں کی جو ملکہ ہے وہ ان کو حقوق دیتی ہے ہم کس قسم کے انسان ہیں ہم کس قسم کے انسان ہیں کہ ہم ان کو حقوق دینے کے لیے تیاری نہیں ہے اور حقوق دینے حقوق نہ دینے کی وجہ سے ہم سے زیادہ اندوستان کا نمسان ہوتا ہے ہماری تو چھے لاکھ پہو نہیں لگی ہوئے نا کشمیر میں لگی ہوئے ہیں اس کی چھے لاکھ پہوچ لگی ہوئے ہیں اس کے ٹینک چل رہے ہیں اس کی گولیاں چل رہے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے کشمیری چاہتے ہیں ان کی چاہت کے مطابق اس کا فیصلہ ہو جائیں ان کی رائے کے مطابق اس کا فیصلہ ہو جائیں ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ضروری ہمارے ساتھ ہی مل جائیں سر ان کی اصل میں جو پاکستان کا وہ جنڈہ اٹھاتے ہیں وہ کس کا اٹھائیں گے ہم مسلمان ہیں ہمارے ساتھ سراد لگتی ہے پاکستان کا جنڈہ اٹھائیں گے چین کا تو نہیں اٹھائیں گے انہوں نے جب بھی ادھر سے آزاد ہونا ہے تو ابھی ابھی ہمارے پرائیم منسٹر نے کہا کہ یہ تین عصوں میں تقسیم ہونے چاہیے اب تین عصے کون سے ایک چینہ والا ہے دس ہزار کلومیٹر کا ایک پاکستان کا ذات قسم میرے جو اٹھائیس ہزار کلومیٹر کا ایک بیاسی ہزار کلومیٹر کا وہ ہے ٹھیک ہے نہیں اب یہ تین عصوں والی جب لاجک نکال لی تین عصوں میں تقسیم اور وہ جو انہوں نے کشمیر کے قومت بنا رکھی ہے کہ وزیراعظم لیدہ یہ ہمارا بھی وزیراعظم لیدہ ہے ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ہمارا بھی وزیراعظم ڈمی ہے ہمیں بھی پتا ہے ان کا وزیراعظم ڈمی ہے وہاں ہی ہندوستان کا سکھا چلتا ہے یہاں بھی پاکستان کا سکھا چلتا ہے کوئی لیدہ سکھا تو نہیں چلتا ٹھیک ہے نہیں لیکن لیکن میں انسانیت کے point of view سے کہتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی قوم کھڑی ہو جائے اور جہاں بھی کوئی قوم اپنے لیے کوک مانگے اس کو دے دینے چاہیے کیوں کہ کل 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 مودی صاحب اس دنیا سے رکھصد ہو جائیں گے اور اس سے پہلے جتنے لوگ آئے رکھصد ہو گئے انہوں نے بھی کہا کشمیر ہمارا ٹوٹنگ ہے ٹھیک ہے جی اور وہ چلے گئے ان کی چتا جلا دی گئی وہ چتا جلا کے تو ان کو اس میں پھیک دیا گیا گنگا میں بھا دیا گیا نہ وہ کشمیر ساتھ لے گئے نہ یہ لے کے جائیں گے اور پھر کشمیر کا کچھ تھوڑا سا background بھی ہے حری سنگھ کے کوئی بھائی بھی تھے حری سنگھ کے کوئی بھائی تھے کسی درویش کے ساتھ مل کے اور اسلام قبول کیا تھا ان کی ملاقاتوں سے اور جب اسلام قبول کیا تھا تو وہ وہیں بس گئے وہیں مسال کے طور پہ مسال کے طور پہ جب پچھتر ہزار دنگشائی میں اس ٹرینڈن کمپنی نے بیچ دیا کشمیر ٹھیک ہے جی تو مسال کے طور پہ جس کو بیچ دیا اس کی ملکیت تو ہے اس کی ملکیت تو ہے دنیا میں کہیں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے ہاں تو سارے مسلمان رہتے ہیں نا جی آپ کا جھگڑا ہے خالستان کا سکھ اور ہندو کے مذہب میں فرق ہے ٹھیک ہے نہیں اور پھر آپ کشمیر پر اپنا تسلط اس لیے رکھنا چاہتے ہو کہ وہ مسلمان ہیں آپ ایک منٹے کے لیے چھوڑ دو کہ مسلمان ہیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ انسان ہے ان کے کوک ان کو دے دو اور یہ باتیں بگڑتے 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 اچھا اب یہ ہے کہ جو جو غلاب سنگھ کے جو نسل تھی وہ وہیں عباد ہے انہوں نے پیسے دے کہ کشمیر لیوی تھی ان کی جو نسل مہارے تھی وہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور مودی صاحب کا جو پردادہ تھا نا اس کی جو دو بیوییں تھی وہ کشمیر کشمیرن تھی یہ میں نے کہیں پڑھا وہ کشمیرن تھی اور مودی صاحب اپنے نانگوں سے تنگ ہیں اپنے نانگوں پر بار کرتے ہیں اگر مودی صاحب انسان کی کھوپڑی سے یہ بات نکلتی نہیں کہ میں کچھ چیز چھوڑ دوں پتہ نہیں کیا انسان کے اندر انسان کی فطرت میں پتہ نہیں کیا نقص ہے اگر کشمیر کشمیر کو ہندوستان میں لیدہ کر دے تو کیا ہوگا مردین کے سارے ہندو موت آجیں گے ان کو جی نہیں سکیں گے کیا کیا وہ کشمیریوں کو چھوڑ دنگ لے کہ ساری دنیا میں زندہ ہے کشمیریوں کے کشمیریوں کے کس کام آتے ہیں کیا ان کے اندر دل نہیں ہے کیا ان کے اندر انسانیت نہیں ہے دوسروں کو حقوق نہیں دینا چاہتے اور پتہ نہیں پتہ نہیں دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جگہ جگہ یہ کیوں ہوتا ہے شام میں کیا ہو رہا ہے نہیں دیکھیں نا اگر وہ کشمیر کو ازاد ریاست تسلیم کر لیتے ہیں اور وہاں پہ سلامتی کانسل کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ بھی حکومت بنتی ہے بن جاتی ہے اور وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ علاق کرنا ہے وہ ان کی مرشی ٹھیک ہے وہ اگر علاق کر لیتے ہیں تو پاکستان تو مضبوط ہو گیا یہی تو ڈر ہے انڈیا کو سر وہ ہم تو نہیں چاہتے ہم نے تو کبھی اندر خانے میں خالستان کی ملکوں سے سکھوں کو بلا کے یہاں کئی اندر نہیں بٹھایا ہے اس حملی میں کہ آپ یہ تاریخ چلاو اندرستان ایسا کرتا ہے اندرستان بلوچیوں کو خریدتا ہے اندرستان آج کل بلوچ کی بات کر رہا ہے اندرستان کو سی پیک سی پیک کی تکلیف ہے پیٹ میں اور یہ یہ درد امریکہ کو بھی ہے اور جب یہ جب یہ انیس سو ٹھانوے میں جب نواز شریف کو اٹھایا گیا تو میرے پاس وہ ایک فیزیبلی فیزیبلیٹی رپورٹ وہاں کے جو امریکہ کے اخبار میں آئی تھی اس وہ میرے بھائی نے مجھے بیجی تھی اخبار کی پرنٹ اس نے کہا کہ یہ یہ جو سی پیک بن رہا ہے رجی یہ پاکستان کو اتنی انکم دے گا جتنا پاکستان کا ٹوٹل خرچہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے انہوں نے کہا لا دے ہو اس سے اس سے بہت زیادہ تکلیف انڈیا کو اور اس کا امریکہ انہوں نے کہا لا دے ہو انڈیا کو بھی انڈیا کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہے اور اس کے لیے اس نے اپنا ایک سیل مقرر کر رکھا ہے کہ جو انٹی سی پیک کمپینڈ چلاتا ہے وہ ایک بھاری رقم اس کے اوپر خرچ کرتا ہے تو ایسے بہت سارے ایسی بہت ساری تکلیف ہے انڈیا کو لیکن سوال یہ اڑتا ہے کہ یہ معاملہ کشمیر کے اندر چل رہے ہیں کشمیر جل رہے ہیں ادھر ہماری اسمبلی کے اندر کشمیر کے اوپر بحث ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ بحث کیا ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ مجھے بتائیے گا سار وہ ایسا ہے نا جی ابھی پرسن چوت پرسن چوتی ہے انہوں نے ایک سیشن کیا کشمیر پہ یعنی یعنی کہیں سیشن کیا یہ تو سیشن کیا اس میں ایک خاص بات تھی اس میں کالج کے لڑکیوں لڑکوں کے کوئی کالج بھی بلائے ہوئے تھے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کس لیول کے لیڈر ہیں اور وہ میرے خیال میں پانچ سات سو چار سو جو کیمرہ دکھا رہا تھا وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا ان سے میسج لے کے جائیں گے کہ یہ جو ہم قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھ کر آئے ہیں یہ لوگ ہیں وہ جو ملک چلاتے ہیں انہوں نے جو وہاں پہ بتتمیز ہیں کہ میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں یہ گورنمنٹ کے لوگ کان کھونکے سن لیں گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا یہ تنقید نہیں کرتی عمران خان صاحب نے تائرین قادری صاحب نے کنٹینر پر بیٹھ کے جتنی گالیاں دی جتنا مرابلہ کا نواز شریف کو گربان سے پکڑ لو اس کو باہر نکال دو یہ کر دو کبھی آپ نے نواز شریف کے موز سے اس وقت یہ سنا کہ میرے خلاف ایسی باتیں مت کرو میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا جو بندہ برسر اقتدار ہوتا ہے اس کا اس کا ضبط بھی برسر اقتدار ہوتا ہے اب آپ آپ جو بھی کام اسمبلی کے اندر کرنے کے لیے جاتے ہو وہاں پہ آپ صرف اپوزیشن کو گالیاں دیتے اور کوئی کام نہیں کرتے اور جب آپ اپوزیشن کو گالیاں دیں گے اپوزیشن کا مطلب کیا ہے اپوزیشن کرنا مخالفت کرنا ٹھیک نہیں جب وہ مخالفت کرتے ہیں تو آپ کے بندے کھڑے ہو جاتے پانچ سات چھے بندے تو انہوں ٹرین کی ہیں جنہوں نے صرف سوائے تنقید کرنے کے کچھ نہیں کرنا خدا کے بندوں اگر فردوست فردوست عاشق اوان روز نہ آکے بولے تو امن نہ ہو جائیں یہاں پہ کس دن آپ نے دیکھا ہے کہ چھباز شریف کو یہ جو ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے پوزیشن لیڈر یہ سیکنڈ ٹو وزریاد ہوتا ہے کس دن عمران خان کو دیکھا آپ نے اس کو جپی ڈالتے ہوئے کس دن دیکھا گلے ملتے ہوئے دیکھا آپ نے کبھی اور بھئی ان کے گلے ملو کہتے ہیں ہم کشمیر کاز پہ کٹھے ہیں اور بھر جب دس بندے آپ کو مارنے کے آجائے ہیں میں ایک بات یہ کہتا چلوں میں بھول جاؤں گا منگلہ دیش بننے کے بعد آپ کمزور ہوئے منگلہ دیش بننے کے بعد آپ کمزور ہوئے کشمیر کے جو ہم ترانے سنتے تھے ریڈیو پہ منگلہ دیش بننے کے بعد کمزور ہوگئے تو دنیا میں کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے گربان میں جھاک لیں کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اب جس طرح سے ہماری پوج پہ ہماری پولس پہ کوٹے میں ادھر ادھر یہ جو علاقہ غیر میں جو عملے ہوتے ہیں یہ تو یہ بھی کسی چیز کا نتیجہ ہے نا تو میرا کہنے کا اور میرا پروگرام کرنے کا مطلب یہ ہے کوئی ازادی مانگتا ہے ہم سے تو پاکستان میں کوئی ازادی نہیں مانگ رہا مطلب ہے جہاں کوئی ازادی مانگتا ہے اس کو دو یہ دنیا کل نہیں ہوگی کل مودی نہیں ہوگا کل یہ جو اندرستان میں لوگ زندہ ہیں یہ نہیں ہوں گے یہ سب مر گئے ہوں گے اور اگر آپ ایک اور بھی تجربے کی بات ہے کہ آپ آدھے کشمیر کے لوگ مار دو آدھے پھر لڑتے رہیں گے ایک بات چلنے کے لئے دیفینیٹلی جتنا زیادہ ظلم کریں گے اتنی زیادہ وہ تحریک اور برے گی وہ تو ردی عمل ہے ردی عمل تو آئے گا وہ تو ردی عمل ہے اور جب سے یہ امریکہ سے واپس آئے ہیں تو ایک فساد کھڑا ہو گیا ایک جنگ کھڑی ہو گئی لیکن اس وقت کس بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہمارے لیڈران کو ہمارے لیڈران کو تو یہ بات سوچنے چاہیے دیکھیں جی میں تو جو سمجھتا ہوں نہ کہ ہمارے ملے سے نون لیگ کا ایک کو ایم پی ہو ہوا ہے تو میری نظر میں وہ بھی لیڈر ہے ٹھیک ہے وہ بھی وارڈ لے کے آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ 20-25-30 لاکھ وارڈ کا فرق ہے ٹھیک ہے پی ٹی آئی میں اور نون لیگ میں ٹھیک ہے اگر آپ نے آپس کی لڑائی لڑی آپ نے آپس کی لڑائی لڑی اسی بنگالیوں سے اگر آپ نے آپس کی لڑائی لڑنی ہے اسی بنگالیوں کے اندر تو پھر آپ کیا لے لیں گے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جب برا وقت ہے سارے کٹھے برا وقت میں تو ہر بندہ کٹھا ہو جاتا ہے برا وقت میں تو جو آپ کے ملے میں لوگ رہتے ہوں گے جو آپ سے مخالفت کرتے ہوں گے چونکہ ملے پہ کچھ عذاب آ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ چل پڑیں گے لیکن مودی صاحب کی گھوپڑی میں یہ بات ہے کہ میں نے کشمیر کو ایز ایٹ ایز رکھنا ہے میں بندے مارتا ہوں گا میں تو ایک بات کہتا ہوں یہ جو ہمارا یہ جو برفانی علاقہ ہے جہاں پہ برڈر بنایا پاکستان میں خدا کی قسم آپ کو اور مجھے تین دن ہوا رہنا پڑے امبر جائے ایک دن نہیں رہ سکتے ایک دن نہیں رہ سکتے اور خدا کے بندوں ایک سپائی وہاں پہ جو وہاں پہ ڈیوٹی دیتا ہے وہ آپ کو دس لاکھ ربے مینے میں پڑتا ہے آپ کس قسم کے انسان کے بچے ہو آپ ایک فیصلہ کر لو دنیا ساری انسانی حقوق کی بات کرتی ہے انسانی حقوق صرف اپنے ذات کے لیے ہے ختم کر دو یہ بارڈر ایک اوپر بیٹھا ہے ایک نیچے بیٹھا ہے پاؤں گل جاتے میرے ایک عزیز تھا میجر اس کے پاؤں گل گئے اس کے انگلیاں کٹنی پڑ گئی تو کیا وہاں دفاع کر رہے ہو یہ کیوں نہیں بیٹھتے انڈیا والے اور پاکستان والے بیٹھ کو اس کو ختم کرے اور یہ کشمیر والا میں تو پھر اسی بات پہ ختم کروں گا بات کہ امریکہ کے صدر کو کہنے چاہیے ادھر آؤ بھائی سالسی وہ آدمی کر رہی نہیں سکتا جس کا روب نہ ہو مانتے آپ نہیں لیکن سالسی وہ آدمی بھی نہیں وہ گاؤں کا چودری جو ہوتا ہے نا کہنے دا ادھر آؤ ایسے بیٹھو اپنا فیصلہ کرو یہ تو فیصلہ ہو گئی نہیں جب سے سالسی شروع ہوئی ہے اور بگاڑ پیدا ہوگی بگاڑ پیدا ہوگیا مانسانی قدر ہوگی میرے پاس تو یہ تفصیل ہے کہ کتنے لاکھ لوگوں کو ریپ ہوا اور کتنے کیا کیا ظلم ہوئے اور بات اصل میں یہ اس وقت دنیا میں ایک سو چودہ ملکوں سے بڑا کشمیر کا خطہ ہے ایک سو چودہ سے ایک سو بارہ ملکوں سے زیادہ آبادی ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ کہنے انسان نہیں ہیں ان کو چھوڑ دو یاد جنگل میں چلے جاؤ جنگلی جانوروں کو دیکھ لو وہ بھی دوسروں کو کوک دیتے ہیں جی ہے بیرن ایک جگہ رہتے ہیں شیر ایک جگہ رہتے ہیں کتے ایک جگہ رہتے ہیں پگیار ایک جگہ رہتے ہیں یہ کب سیکھیں گے انسان یہ کب سیکھیں گے ان کو کب پتا لگے گا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور آخری باتیں یہ ہیں منور صاحب اس دنیا میں جتنا ظلم اور جبر کر لو دنیا کبھی ٹھیک نہیں ہوئی جبر سے کبھی دنیا ٹھیک نہیں ہوئی جنگوں سے کبھی دنیا ٹھیک نہیں ہوئی اگر جنگوں سے دنیا ٹھیک ہوتی تو دنیا میں لاکھوں جنگیں ہو چکی ہے اور کروڑوں اور بلو ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوگا ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوگا ٹیبل پہ بیٹھ کے کون کرے گا اور یہ مظالم بند کرنا ہوگا وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کون کرے گا جس نے امریکہ کے دورے کا سارا انتظام کیا ٹھیک ہے جب امریکہ کے دورے کا انتظام کرتے ہو تو کیا دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو مودی کو کہے یار ادھر آو بیٹھو یمران صاحب کو کہے بیٹھو ان کے آرمی چیف کو کہے ان کو کہے بھئی اس کا حل نکالو ٹھیک ہے ایک آدمی کا بدلہ نہیں دے سکتے ایک آدمی مار دیا جائے اس کا بدلہ نہیں دے سکتے اور اگر مودی صاحب یہ سمجھتے کہ اب ایک لاکھ بندہ مرا ہے ایورج چار بندے روز مرتے ایک لاکھ جو بندہ مرا ہے جب مودی صاحب مر جائیں گے تو ان کو جب با دیا جائے گا گنگا میں ان کا پھر وہ راکھ اٹھا کے اللہ پھر زندہ کرے گا ان کے مذہب میں بھی آئے زندہ ہوں گے ان کے مذہب میں یہ ہے کہ ہم سات دفعہ پیدا ہوتے ہیں ہماری ماتہ جی آئے سے ہمارے پتہ جی آئے تھے تو جب آپ زندہ ہوگے تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پھر ان لاکھ بندے کا صاحب لے گا وہ رو کیسے لے گا آپ کا قیمہ بنائے گا قیمہ بنائے گا جھنم میں پھیکے گا جھنم میں جب آپ جائیں گے تو قیمہ کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے وہ بھی موت کو طلب کریں گے اور جب وہ موت کو طلب کریں گے اس وقت موت نہیں ملے گی اس وقت موت نہیں ملے گی اور موت جنت کی دیوار پیٹھی دیوار ایراف پہس رہی ہوگی وہ کہے گی اب تجھے موت کا ملے گی تو موت نہ ملنے کے وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی اور دنیا کے کسی مذہب کا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں آگے جا کے بری ہو جوں گا یہ اس کی غلط حمی ہے یہ اس کی غلط حمی ہے بہت شکریہ اور اگزیف رائح صاحب آپ نے وقت دیا چونکہ پرگیام کا وقت آپ نے اکرتام کو پہنچ رہے ہیں باتیں بہت ساری کرنا تھی لیکن پھر کسی وقت اس کو بات کریں گے ناظرین نے اس کے ساتھ ہی آج کے پرگیام کا وقت آپ نے اکرتام کو پہنچا مونو پر اتھی کو اجازت دیجئے اللہ بیس